موسیقی نحمد و نسلی علی رسول کریم ام آباد صدر عزیز شان اہل میزان سامائن اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا موضوع سکن ہے اس مذہب اسلام میں پردے کی اہمیت موترم حاضرین اسلام کی کرنے پوٹنے سے پہلے جہاں نے رنگو بھو میں عورت کا کیا مقام تھا عرب اسے زندہ درگور کر دیا کرتے اگر شوہر مر جاتا تو اسی ویراست میں تقسیم کیا جاتا کوئی اس سے برائیوں کا ممبہ قرار دیتا ہندو مذہبی سے ناپاک بتا کر مقدس کتاب چھونے سے منع کرتا گرس عورت کا کوئی مقام نہیں تھا لیکن اسلام کا درکشہ ستارہ جب نمودار ہوا تو اس نے دنیا کی انسانوں کو مقاطب کیا کیا ہے لوگو عورت اگر بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے اگر بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے اگر ایمہ ہے تو تمہارے لئے اس کے قدموں میں جنت ہے اگر این نیک سیرت و باپردہ خاتون ہے تو دنیا کی بہتری انمت آئے ہاں ہاں اگر این میرے حکوم کے مطابق شوہر کی خدمت کریں تو جنت میں جس دروازے جے چاہے داکل ہو جائے گی حاضری نے گرامی آج جدید پیشن کی کالی پٹی آنکھ پر باندھ کر ہم نے اسلام کے حسانت کو فرامش کر دیا مگربی تیزیب نے آزادین اسوا کا نعرہ بلند کر کے ہمیں بازاروں کی زینت بنا دیا یورپی ثقافت نے ہمارے محفیز مردوں کو بلہسی کے حوالے کر دیا اور ہم نے اپنی کامیابیو ترقی کا تصور کر لیا ہزاروں بلہسی کرنے لگے مشک نظر تو با ہزاروں بلہسی کرنے لگے مشک نظر تو با یہ تیری بے ہجابی تیری خودداری کی دشمن ہے اے زینی آسر تو نے اسلام کی ان کرنوں سے مو موڑا جس نے تجھے گھٹا ٹوپ تاریکوں میں روشنی عطا کی جس کی تعلیم نے تیرے ساس صفا کی اور ظلم کے سہلاب کی بڑھ باندھی تیرے سر پر منڈلاتے ہوئے مایوسی کے گنے بادل کو ان امیت کی کرنوں سے دور کیا اے جدید فیشن کی دلدادہ اپنے حقیقت کو پہچان کے تیرا مقام بازاروں کی زینت بننا نہیں مردوں کے ساتھ آفیسوں میں ورکنگ نہیں بے آیا ہو کر آوست انسانی کی تک مل نہیں یورپی تاریک کے زدہ تعلیمات میں روشنی کے جستجو نہیں بے پردہ ہو کر پارک اور تفریقاؤں میں ایمان کا سودا کرنا نہیں کالیج اور انیو سٹیوں میں مکلوت تعلیم کے نام پر عزتوں کا نیلام کرنا نہیں مگریبی تہزیب سے مروب ہو کر اپنے ڈپٹے کو تار تار کرنا نہیں تیرا مقام ان تاریک کی بلبلائیوں میں بھٹک جانا نہیں بلکہ تیرا مقام تو سوریہ سے زیادہ بلند سورت سے زیادہ روشن اور سمندر کے پانی سے زیادہ شفاف ہے یاد کر جب تنہے پاکیزگی کو اپنا شیار اور پردے کو اپنا موافیس بنائے رکھا تو تیری گود میں حسین جیسے فاتحہ پیدا ہوئی تھی تیرے آنچل کے سائے میں عبدالکادر جی لانی جیسے تب ہی ویروانی جنم لیتا تھا تیرے ہیجاب و پاکدامنی تلے ابو آنیفہ آحمد بن آمبل جیسے مشتہید اور جابیر و ظالم باچہ کی رو برو دان شکن جواب دینے والے مجھا ہی دین پلا کرتے تھے تیری مہد مبارک میں تاریک بن زیاد سلاودین ایو بیار ٹیپو سلطان جیسے سر فروشنہ جذبے سے سرچار افراد جنم لیتے تھے اور تُو گھر سے سن اسلام میں پہلی شہیدہ سمائیہ رزے لاؤتا لانا جنتی عورتوں کی سردار فاتیمہ رزے لاؤتا لانا سب سے بڑی فکیائشہ رزے لاؤتا لانا میدانے کازر میں کلبلی پیدا کرنے والی ناکا پشکولا پھر اون کے ساتھ نے مو توڑ کر جواب دینے والی بی بی معاشی تھا اپنے چار جوانوں کو رائے خدا میں قربان کرا کر فکر کرنے والی کھنسا تمہاری اسلامی طریق تمہارے سر فروشنہ جذبات پاکدامنی اور پاکیزگی سے بھری پڑے لیکن افسوس نئی روشنی نے اندھیرے میں ڈالا نئی روشنی نے اندھیرے میں ڈالا ستمہیک ذلمت کو سمجھے ہو جالا حضرین گرامی ہم عظمت نزوا کی نگے بان موجود اور کی فیشن زدہ خاتون بن گئی ہم خدیجہ و آفسا کی بیٹے آفس اور دکانوں کی شوکستوں کی نمائش بن گئی ہم فاتیمہ و زینب کی بہنے ٹی وی سکرین کی رکاسہ بن گئی ہم امی عمرہ کا مجاہی دینہ کردار کاکس بازہ اور ان کی زینت بن گئی آرے ہم افت مریمہ و آئیشہ کی محپیس پارک اور تفریقہ ہمیں ایمان کے سودہ گھر بن گئی آرے تم اس فاتیمہ کی بیٹی ہو جو سید اور مرسلین کی نور نظر شہر خدا اور رفیقی آیت اور حسن حسن کی ماں جس نے اپنے وفات کے وقت تک آتا کہ علی میرے جنازے میں کسی گھر مرد کو شریک نہ کرنا کیونکہ اس لئے کہ میرے زندگی میں مجھے کسی گھر مرد نے نہیں دیکھا میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی نہ دیکھے اے تازیبینوں کی دل دادا سن محمد عربی کی لخت جگر کا آخری پیغام کہ پردہ عورت کی شرابت و سادگی کا وطیر ہے پردہ سن پہ نازو قسمت کا محفظ ہے پردہ منشاہ اے خداوندی اور محمد رسول السلام کا حکم ہے اے فاتیمہ کی لخت جگر دیکھ اس سکتی وسمت فاتیمہ تجھے آواز دے رہی ہے دیکھ جدید فیشن میں دبا ہوا مریم کا آنچل تجھے پکار رہا ہے وہ دیکھ تیرے سر سے اترا ہوا خدیجہ کا ڈپٹہ دم توڑ رہا ہے وہ دیکھ تازیبینوں آزاد یہ نسو آئیشہ کے پردے کو روند رہے اٹھو اسلام کی گئی اور بیٹیوں ان سے سکتے سلکتے اور تار تار ہوتے ہوئے فاتیمہ و مریم کے آنچل کو اپنے سر کی زینت بناو کہ یہی پردہ عورت کی فتوت عذمت کا محافظ ہے اے جانے اسرے رواء اسلام کیا چلمئے آن economies امت مسلم کی ماں اسلام کیا چلمئے آن قلب بکتھی تجھے اسلامینہ زندگی آج بھی تیرہ نگے بان ہے فقت اسلامی و آخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين